ہلو دوستو نمشکار سواگت ہے آپ کا زیادہ اسٹائل میں آداب استقبال ہے زیادہ اسٹائل میں دوستو سب سے پہلے چھما چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اصلی پتنگ بھی نہیں دکھا پا رہے ہیں اور ڈوری بھی اصلی نہیں دکھا پاتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم چھما چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پیچ سمجھ میں آ رہی ہے تو پلیس کمنٹس میں ضرور لکھئے اور لائک کرنا مت بھولئے اور اپنے دوستو کے ساتھ میں شیئر کرنا مت بھولئے سبکرائے ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں اوپر کے ایک اور پیچ پارٹ نمبر پانچ اور جو بہتی اگرم سیدھی پیچ ہے اب دو ٹیم میدان میں جیسے پہنچ گئی ہے اور اپنی اپنی پتنگ اڑا کے اور یہ برابر پر تانے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے دونوں طرف کے جو ہے کیپٹن اوکے کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی اب لڑائی جائے پتنگ تو پھر دو پلیئر دہنے سائیڈ اور بائے سائیڈ کے پلیئر آگے جاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں پتنگ کو اپنا جیسے بھی موڑنا ادھار ادھار جیسے بھی کرتے ہیں موڑ کے پھر ایک دوسرے کی طرف سے ہائی ہیلو کر کے کہ بھائی آپ آئیے نیچے سے اور دوسرے والے کو بولتے ہیں کہ آپ جو ہے اوپر سے آئیے تو ہوتا کیا ہے کہ یعنی جو کائپٹن ہوتے ہیں وہ ٹاسک کرتے ہیں اور جو جیت جاتا ہے وہ نیچے سے جاتا ہے ٹھیک ہے تو مان لیا کہ دہنے یہ ریڈ والا جو ہے وہ کائپٹن جیت گیا اور وہ جو ہے نیچے سے جائے گا اس کی ٹیم کے ممبر جو ہیں وہ نیچے سے جائیں گے تو دونوں جنے جو ہے دیرے دیرے موڑ روڑ کے جو ہے وہ نیچے اور یہ اوپر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے جو ممبر ہوتے ہیں بہت تیز پیچ کرنا چاہتے ہیں کہ جلدی سے پیچ ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ گئے تھوڑا سا اور اندر گئے اس کے بعد جو ہے دونوں طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ ہاں صحیح ہے بولتے ہیں کہ ہاں جب صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ دو بل جو ہے دے کے یعنی یہ سائٹ کی اور یہ والا اپنا بل دے رہا ہے یعنی حرکت کرتے ہیں موڑتے ہیں پھر لے جاتے ہیں تو یہ جو پیچ جلدی والی رہتی اس کو جلدی سے وہ بل دے کے اندر گئے جیسے ہی صحیح ہے دو بل دے کے یعنی اسے کھیچنے لگتا ہے کراس یعنی یہ بل دے رہا ہے یہ کراس یعنی کراس اگدام یہ کھیچنے لگتا ہے یعنی ابھی وہ اندر بھی نہیں گئے اور بہت زیادہ پیٹا بھی نہیں گھوسا ہے وہ آگے ہی اگدام جو ہے یہ ایسے کراس کھیچنے کے چکر میں یعنی بہت زیادہ اس کا آگے جو ہے وہ پتنگ بڑھی ہوئی نہیں ہے آپ دیکھیں کس طرح سے پیچ ہے یعنی یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ ہے تو جب اگدام کنے کے پاس میں یعنی کافی بس پانچ دس ہاتھ اگر رہتی ہے یعنی قریب دس ہاتھ یعنی قریب چار میٹر پانچ میٹر کی دوری ہوتی ہے وہ جب ایسے ہی کھیچتا ہے تو وہاں پہ پھر جلدی سے جب وہ کھیچتا ہے وہ پورا ہی کھیچتا ہے یعنی یہ نہیں کہ کھیچ کے رک جائے وہ جیسے ہی کھیچتے ہیں بس وہاں پہ یوں کر کے رک دیجے یعنی یہ ایسے کر کے ادھر کا رک دے دیجے اگر کوئی نو سکھیا ہوتا ہے نئے نئے جو لڑکے آتے ہیں وہ گھر کی طریقے سے لڑاتے ہیں تو وہاں پہ ایسے کر کے رک دینا ہے یعنی ایسے ایک دم نیچے کی طرف کم اڈھا نہیں رہتا ہے رک جو ہے ایسے نہیں رہتا ہے رک ٹھیک ہے یہ کٹ جاتی ہے ہلکا سا یعنی ایسے اٹھتا ہوا جائے گا رک ہلکا سا چونکہ اگر پیج گلت بھی ہو جائے گی تو آپ کھیچ کے ایسے اوپر اٹھا بھی سکتے ہیں اور نہیں تو اگر وہ بھرپور کھیچ رہے تو جب آپ اٹھتا ہوا دیں گے تو وہ رک کھا جائے گا اسے کو کہتے ہیں کہ رک کھا جانا امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور لائک کرنا مد بھولئے کمنٹس میں لکھنا مد بھولئے کہ آپ کے پیچ سمجھ میں آئی ہے کی نہیں اور سبکرائب کرنا مد بھولئے تو دیکھتے رہی ہے زیاج ٹائل بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے میری ویڈیو دیکھی دھنیواد جائے ہن بہت شکریہ